اسلام علیکم جی امر کی دنیا کیال چھیک ٹھیک ہے الحمدلللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی صحیحت والی زندگی دے اور دو دن کی گہر حاضری کی معذرت اس کی یعنی کے کوئی ریزن تھی اب میں آپ کو بتاؤں وہ دو دن میں جو میری بیٹی نے میری ڈیوٹی نبائی ہے تدا گواہ کہ مجھے بہت ہی پسند آئی ہے اور میری بیٹیوں نے بہنوں نے اتنا پسند کیا ہے اس کو یعنی انہوں نے ریسپیوں کو جو دو سے دیئے وہ بہت پسند کی ہے اور واقعی وہ پسند کرنے والی چیز ہے دیکھیں ایک تو آپ کے ناشتے کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور دوسرا جہاں آپ کو ڈھونڈھونڈھ کے ملٹی ویٹامن کون سے کھائیں کون سے کھائیں اور ان کا رزلٹ کوئی آتا ہے ہی سامنے تو ایک تو ناشتے کا مسئلہ حل ہو گا اور آسانی سے ناشتہ بھرپور طاقت سے آپ مل گیا اور اس کے بعد ملٹی ویٹامن سے جان چھوڑ گی اور اتنے اچھے سے انہوں نے بہت ہی اچھا کھائی جانے کہ میں بار بار اس کی ویڈیو کو رکویڈ کر کے دیکھتے رہی ہوں مجھے بہت پسند رہی ہیں اور اس کے بعد جو میں بتاؤں کہ آج جو میں لے کے ہی ہوں اور اپنا ٹوپک وہ ہے جیسا کہ میں آج بھی جا رہی ہوں آج کہیں ملات پہ جا رہی ہوں میں نے پہلے بتا رہی ہے بتانا تو میں نے جاتے وقت تھا تو اس کے لیے میں تیار ہونے لگی ہوں تیار میں وہی میں آپ کو بتانا چاہی ہوں تیار میں جتنا مرضی ہو جائے ہوں جتنا مرضی مہنگا سوڑ پہلوں جتنا مرضی اچھا میک اپ کار لو گھر پہ کار لو یا پالر سے کار لو کباؤں کہاں سے بھی جب تک میں اپنی دو چیزیں یعنی کہ ہاتھ اور پاؤں کی صفائی کا خیال نہیں کروں گی تو میری ساری پیوٹی کا رکھنے چاہے گی یعنی کہ کسی کام کی نہیں لگوں گی میں میری فیملی میری بلونگنگ کہ میں سارا کچھ پل کے سامنے آجے گا میری شخصیت کا کہ میں ایزے کیا ہوں تو یعنی کہ ایک خاص بننے کے لیے اور ہاتھ پاؤں کی صفائی بہت ضروری ہے تو میں آج جو ہاتھ پاؤں کی اپنی صفائی کرنے لگی ہوں میں چاری کہ آپ لوگوں کو کبھی تکاؤں اور جو جو چیزیں میں ڈالتی جاؤں گی تو وہ ساری آپ کے سامنے ڈالوں گی آپ کے سامنے پاؤں کو صاف کروں گی آپ کے سامنے بھلیچ بھی کروں گی تو آپ ضرور دیکھئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو پساند آئی اے نہیں آئی کیونکہ میں اپنی جو چیزیں ڈالتی ہوں مجھے نہیں پتا پالن میں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں میڈکیٹر بھی ڈالی جاتی ہیں مگر میں تو کارتے چیزیں ڈالتی ہوں دکھاتی ہوں پہ آپ کو آجے میرے ساتھ ہم اپنے ہاتھ اور پاؤں کو صفائی کرتے ہیں تو پھر میں جاتے وقت دکھاؤں گی ہاں دیکھیں سب سے پہلے میں ڈالی ہوں شیمپو شیمپو کون سا ہے یہ میرا ہے ریبلون کا شیمپو اس کو میں ڈالوں گی آپ اپنی مرزی کا جو مرزی ڈال ہیں سب سے پہلے میں ڈال لیا شیمپو اس کے بعد میں تھوڑا سا سکین شائنر بھی ڈالوں گی یہ جو ہم فیس پہ بلیچ کے لیے ڈالتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا سا بی بی آئل بھی ڈالوں گی یہ ہو گیا بی بی آئل بے شک ہماری سکین تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے ہاتھ اور پاؤں کی اس کے لیے چیزیں ہم مرزی سے ہارڈ بھی ڈال سکتے ہیں اگر یہ ہے کہ آپ جو آپ کو اس سے بھی اچھی چیز لگے اور تھوڑا سجے میں کیا ڈالوں گی بلیچ کا پاؤڈر ہے آپ کے پیروں کی میل کو ایسے کٹے گا کہ جیسے کوئی لکڑی کو کٹتی ہے تو اس کے بعد میں استعمال کیا کروں گی یہ والا اپنا یہ والا چاہتا ہے نا سٹیل کا یہ ایڈیوں کے لیے ہے بیسٹ ایڈیوں کے لیے یعنی کہ ایڈییں فٹی ہوں کیسی بھی ہوں ان کے لیے یہ سمجھو کہ ایک اے ون ہتھیار ہے ٹھیک ہے اس ہتھیار سے آپ نے اپنے پاؤں کی نیچے والے اسی کی صفائی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کروں گی یہ والا جو ہے نا چاہمہ اس کو میں اوپر والی سیار سکن کی جو نازک ہوتی اوپر کی سکن اس پہ ہم سکتے چیز نہیں لگا سکتے اس لیے اس پہ ہم یہ لگائیں گے اوپر والی جگہ پہ اوکی ہو گیا اور یہ والا جو برش ہے یہ میں لگاؤں گی ناکنوں میں ناکنوں میں آپ کا پتہ اوپر والے حصے بھی میل فسی ہوتی ہے تو یہ میں اوپر والے حصے بھی ناکنوں میں کروں گی اس کے ساتھ صفائی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں یہ والا سکراب جو ہے نا اس کے ساتھ پاؤں کی تھوڑی سی صفائی کروں گی ٹھیک ہو گیا گولڈن سکراب ٹھیک ہو گیا یہ میں کروں آپ کسی سے بھی کاساتے آپ کو یہ کو میں نے لکھ کے نہیں دے دیا کہ آپ نے یہ ہی لگانا آپ کی اپنی مزی آپ کوئی ویسا بھی لگائیں کریں سیں سکراب ضرور ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد میں یہ بھی ایک بلیچ کے طور پر ہی ہوتا ہے میں اس سے بھی تھوڑا سا مساج کروں گی ٹھیک ہو گیا سکن بلیچ مل کی یعنی کی سوفٹ ٹچ والو کی ہے آپ اس کے ساتھ بھی اپنی سکن کو کر سکتے ہیں مساج ٹھیک ہے ڈرما کی ہے اس کے بعد میں بلیچ کونسی کروں گے اپنے پاؤں کو یہ تو ہو گیا نا وہ کھرچنے کی چیز یعنی کی اس کو صفائی کی اس کے بعد میں اس کو کروں گے بلیچ یہ ہے انمونیا یہ ہے ہیڈروجن یہ دونوں چیزیں ڈالیں گی میں جعنی کی دو دو چمچ اس کے ڈالوں گی اور ایک چمچ انمونیا کا ڈالوں گی اس کے ٹھیک ہے اور اس میں ڈالوں گی ساتھ کیا سابن یہ لائی بوئی سابن ہے میرے پاس میں نے ڈالیا ہے جیکٹوری میں اس کے اندر میں دونوں چیزیں ڈالوں گی اور اس کے بعد میں کیا ڈالوں گی یہ ساتھ ایک میں وائٹننگ کیپسلڈ ڈالوں گی ایک نہیں بلکہ دو ڈالوں گی کیونکہ میں نے ہاتھوں کا بھی کرنا ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں میں نے ڈالنی ہے اور یہ میرے ہاتھوں کی حالت اس ٹیم ہاتھ میرے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ کام ہارڈ کرتے ہیں آپ کو پتہ کھیتی بڑھ گا گملے شملے جو لگاتی ہوں میں انہی ہاتھوں سے لگاتی ہوں اور ہاتھ کو تو آج میں نے جانا کہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے وہ تیار ہو کے بتاؤں گی تو ابھی ہم کرتے ہیں اپنا کام شروع تو آپ ریک کر رہیے گا انشاءاللہ بھی کرنے کے بعد پھر دکھاتی ہوں کیونکہ میرے پاس لٹکی نہیں ہے اب میں یہ ساری چیزوں کا تعرف کروا رہی ہے آپ کو اب یہ شروع کرتی ہوں میں ٹھیک ہے بیچ میں دکھاتی بھی رہوں گی اوکی تو یہ سب سے پہلے منٹ ہوئے اپنے پون ساتھ ساتھ منٹ ڈالی چیزیں جو جو بتائیں آپ کو اور اس لیے پیلٹ ہوئے ہیں کہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی میر اس کی پھر اتارنی میرے لیے آسان ہوگی مجھے بلیچ میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ یہ میرے کو جلدی نرم کر دے گی مجھے بہت جلدی ہے دیر تو کافی ساری ہوگی ہے مگر یہ بھی میں نے سوچا کہ آپ کو دخوا دیں ٹھیک ہو گیا یہ ہے اب ہم کو دو تین منٹ رکھیں گے زیادہ دیر میں آپ ساتھ ساتھ اس طرح سے کام لے پی جائیں ابھی میں تھوڑا رف رف کر کے دخاریں یہ دیکھیں میرے باؤں کی حالت یہ دیکھیں اس نے میرے اندر سے انکال دیں جوس کے اندر سے انکال دیں میرے اس نے اچھی چیز ہے یہ تو اپنے گھر میں ضرور رکھیں جو میرے پیروں کی حالت لیکن آپ کی سوچ ہوگی اتنا ٹیمنی ملتا ہوں خود سنے کا میں دنیا کی مصروف تھی لیڈی ہوں اور یہ نہیں اب ساری زندگی اسی طرح باغ دوڑ کے گزاریے الحمدللہ یہ صرف میرے اللہ ہی کیا کرنے چیپ ہو گیا اب اس کو کھا لیتے ہیں جب کوئی جلدی نہیں ہوگی ابھی مجھے تھوڑی جلدی میں جانا ہے اس لیے میں نے کہا جلدی جلدی آپ لوگوں کو کبھی دکھا دوں تار اب میں اس کو اس کو اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا شیمپو اس کو بھنا تھوڑا سا نا شیمپو بی بی لوشن ڈالتی ہیں بی بی اویل ڈالتی ہوں کاٹن ہمارے نا اندر سکین کے خشکی نہ جائے جب اندر خشکی چلے جاتی ہے نا تو پھر ہمارے میں جو کہ پھٹ جاتی ہو جگہ اندر خشکی نہیں جانتی ہیں اندر آپ بشک آئلنگ سے ہی یہ صفائی کیا کریں اس کے ہوگی چھیک ہے اس کے ساتھ اوپس ہے بہت اچھی صفائی ہے جتنے مزی اچھے کپڑے پہنے ہو آپ لیں جب آپ کے ہاتھ پوں کی صفائی لیں گے نا یقین مانے زیرو ہیں بلکل بھی اچھے لگتے ہیں آپ وہی سے جج کا لیتا ہے اگلا کہ آپ کی ظاہری خوبصورتی ہے صرف جیلے تاکریموں سے بلیچوں سے کر کے تو جب آپ کے ہاتھ پوں صاف ہوتے ہیں پتہ چلتا کہ آپ نفیس ہیں یہ پانچ منٹ میں بہت پوں کا کلا چیل ہو جائے گا یہ چیزیں میں ڈال دیئیں اس کے اندر یہ تو دیکھیں بھی دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ یہ رونکہ نے لگی ہے تو یہ لے اب میں بناتی ہوں یہ سکراب اتنا اچھا ہے نا یہ والا یقین مانے میں نے تو مان جائے تو ایسے جیسے برتنوں کو بھی نہیں ساف کرتی اس طرح کا جی ہے میں دیکھتے دیکھتے اتنے جلدی میں میرے پہنچیں اتنے ساف لگ رہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں اتنے انکیر نہیں کر رہی کیوں نہیں کر رہی تو یہ دیکھیں اسے اچھی طرح ساف ہو گئے میں نے سکراب کو اتارنا نہیں ابھی اسی طرح میں نے بلیج لگا لے ٹھیک ہے جیسے کھما بلیج بنا لے آپ کے سامنے یہ ہے جی ہمارا اس کو آپ نے یہ ڈاڑ جو لگا ہے نا یہ لگا کے رکھنا ہے یہ نہیں اتارنا تاکہ وہ نا اس کو بننا ختم ہو جائے سارا یہ لے یہ ڈال لیا میں اتنا ٹھیک ہو گئے انداز اسی ڈالنا ہوتا ہو اتنا کو اس کا ناپ توکا نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا ہوتا تیز اس کو تھوڑا سا کیسے ڈالیں اس کو دو ڈکیں ڈالیں ڈالیں ٹھیک ہو گئے جب نیچ بن گیا آپ کو سامنے اب میں اس میں بھی تھوڑا سا شائن ڈالوں گے ٹھیک ہے شائن ڈال سے یہ ہوگا کہ سکن پر شائن بھی آلوں یہ ہے اب اس میں ایک ملیچی انداز اس کو ڈالوں گے یہ ہو یہ بانگی ہماری بلیچ ہے اس کے ساتھ لوں گی میں روئیں روئیں کے ساتھ میں ایسے اس کو اچھی تا ہے جاگ سی تھوڑی سی بنا دوں گی مسک کر کے ایک اچھان اس کو تو یہ لیں آپ نے جب بھی کرنا ہے اپنے کونوں تک کرنا آپ تین تین چار چار بشاک اس کے کوڑ کا لیا کریں یعنی مسان دے نہیں ہے جتنی وہ دوسری ہیں اتنی جائیں یہ دوسری ہے میں اس میں بھی کر لو اس طرح سے آپ پندرہ دن بات کر لیں جب آپ اپنے چیرے کے لئے کچھ کریں اپنے ہاتھوں پہروں کو نہ بھولا کریں ٹھیک ہے میں اس کے اوپر اس کو کر رہی ہوں تاکہ یہ ڈبل اس کا کام ہو جائے گا وہ اپنا کام کرے گا ہی اپنا کچھ کریں یہ جا رہی ہے اپنے کے لئے ہیں شایٹھا کچھ کریں آپ کو ڈی لائے کے لئے آپ کو ڈی لائیں آپ کو ڈی لائیں اس کے لائے ایتھا کچھ کریں اس کے بعد میں کروں گی تیاری جانے کیلئے تو پھر آپ کو تیار ہوکے ایک جل کے ضرور دکھا دوں گا ٹھیک ہے پھر یہ بھی بتا دوں گی کہ میں جا کہاں پہ رہی ہوں ملتے ہیں پھر بریک کے بعد تو یہ لے جی میں ہوگی ہو ریڈی اب میں آپ کو بتا دوں گی میں کہاں پہ جانے لگی ہوں سار سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ والے کپڑے جب میں پہنتی ہونا جوڑا ہے یہ پہ چاندیا کریں یہ زیب تاں بریان کا جوڑا ہوتا ہے یہ ساتھ سے پودا ہے جب میں نے کسی ایسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو پھر میں زیب تاں بریان کا سوڑ پیار کے جاتی ہوں جس سے محفل کی جان باندھاتی ہوں دوسرا یہ ہو گیا کہ میں جاری ہوں آپ سمجھ کے ہوں گے نہیں سمجھے تو میں سمجھا دیتی ہوں یعنی آپ کو آپ انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے میں جیسی جگہ پہ جاتی ہوں میں بس طرح کی بن کے جاتی ہوں یہ دیکھے کہ میں جاری ہوں کہاں پہ مجھوں تو جانے ہوں چھیک ہو گیا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی ایک دعا کروں گی کہ آپ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالیں میرے لئے بھی اللہ کے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ اپنے لئے محبت بسیح پیدا کر دیں آپ لوگوں سے تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی ویڈیو میں تو میں جاری ہوں میں خلے ملاد پہ جو کہ ہر پندرہ دن کے بعد ہوتا ہے تو میں وہاں پہ جاری ہوں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں پھر بریک کے بعد اللہ حافظ ٹھیک ہے